اس کے ساتھ ایگری میں کسی بات کا نہیں کرتے کیونکہ میں پتا تھا یہ نقصان ہوگا ہمارا کیا ہوگا نقصان ہوگا اس لیے جب اس نے خدا کو جانا اس سے پہلے بہت بیچے جنا اوپر لکھا ہے جب وہ بہت کیا ہے سویا یہ وہ سب کچھ فرشتے نیچے اپترے جس چکا پر وہ سویا باتا فرشتے اوپر سے نیچے اپترے اور اسے سارے اس نے جو اس منظر کو جو اس نے دیکھا تو پھر اس نے خدا کو پہچانا کہ وہ جلال کا خدا اس جگہ پر مجود ہے پھر اس نے خدا کے ساتھ commitment کی کہ میں تجھے اپنی کمائی میں سے دس پرسنٹ دوں گا تو جیسے اپنے معمول لابت کے ملک میں گیا اور جیسے اس نے میند کرنے شروع کی تو خداوں نے پھر اسے برکہ دینے شروع کر دی اس کے اتنی برکہ دی گئی اس کے پاس رکھنے کے لئے یہ جگہ نہ ملی جب اس کے معمول لابت نے دیکھا اس کے ہاتھ میں گناہ نے اتنی برکہ دی ہے کہ جس کا آپ کو ہاتھ لگاتا ہے اس میں prosperity حاصل کرتا ہے اس کا مطلب جب آپ گناہ کے ساتھ commitment کر لیتے ہیں جب آپ گناہ کے ساتھ agreement کر لیتے ہیں جب ہوں گناہ کے ساتھ پیپر میں sign کر لیتے ہیں کہ میں اپنی life تجھے دوں گا تو اس کا مطلب آپ گناہ کے ساتھ commitment کر لیں پھر ہمیں loss نہیں ہوتا پھر ہمیں loss نہیں ہوتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کیا کیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب اس نے دیکھا کہ اتنے زیادہ وشتے اس جگہ پر اتر رہے ہیں یعنی ایک بندہ نہیں ہے اس کے ساتھ پوری فوج ہے یعنی اس کے ساتھ پوری فوج ہے وہ ہر قام کرنے کی قدرت رکھتا ہے پھر اس نے اس کے ساتھ commitment کی پھر اس نے صرف رازی بھائی اس لیے عزیزوں میرا بگام آپ کے لئے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نیس سال میں داخل ہو تو خداون کے ساتھ آپ کو ایک سٹروم commitment کرنے چاہیے ایسی commitment جیسے آپ نقصان نہ اٹھائیں ہمیں اپنا نہ ملیں اگر آپ قرآن کو جانتے ہیں اگر آپ اس کی قدرت کو جانتے ہیں تو بھی آپ اس کے ساتھ بہت اچھی commitment کر سکتے ہیں اسی طرح میں آپ کو آگے لیتے چلتا ہوں حنہ حنہ نے بھی خدا ایسی commitment کی حنہ خدا ہو کہتی ہے حنہ جنہ وہ خدا گیا کے بہت گیرہ ذریعے ہیں وہ بہت رہ رہی تھی ایلی کائنے سے کہا کہ تو نشہ میں ہے یہ بھی ایک طرح کی commitment ہے خدا کے ساتھ اپنے مدہوشی کے حال میں خدا سے commitment کرتے ہیں حنہ نے خدا سے commitment کی کہ اگر تم مجھے بیٹا دے گا کیونکہ وہ بانچ تھی اس کی بیٹی اس کی ساتھ جو سوٹن جنا فننہ اس کے پاس بیٹے تھے مگر وہ بانچ تھی بیرن شیز بیرن شیموز بیرن وہ بیرن تھی اس کے پاس اولاد نہیں تھی اس نے خدا سے commitment کی کہتی کہ اگر خدا مجھے بیٹا دے تو میں وہ بیٹے کو دون جب اس کا چھوٹ لیا گا تو وہ میں تجھے دے دوں گی یہ بھی commitment ہے اس کا مطلب کہ جب ہم خدا کے ساتھ commitment کرتے ہیں اگر ہم انسانوں کے ساتھ commitment کرتے ہیں تو تیجارہ ہم نقصان نہیں اٹھاتے ہیں مگر جب میرے عزیزوں ہم خدا کے ساتھ commitment کرتے ہیں تو ہم کبھی نقصان نہیں اٹھاتے ہیں ایک شیرٹ پر ایک شیرٹ اس میں نقصان نہ اٹھانے گی اگر ہم اس commitment پر اگر ہم اس commitment کو پر قرار رکھیں اگر جو ہم نے commitment خدا کے ساتھ کی ہے اس سے ہم نہ بھی نہیں کیونکہ خدا جو کہتا ہے وہ خدا اس کو برا کرتا ہے کیونکہ وائبل کہتی ہے اسمان اور زمین ڈل جائے گی مگر میرے مو کی باتیں ہرگیز نہ کرے گی یعنی وائبل بیان کرتی ہے کہ خداون اپنی باتوں سے نہیں بھیرتا انسان اگر اس پر مضبوط رہے تو پھر اس کو perspective ملتی ہے یہ شرط ہے اگر آپ جو خدا کے ساتھ commitment کرتے ہیں اس پر strong رہے ہیں اس پر کھڑے رہے ہیں اگر آپ اس سے پھیج جائے گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا یہ ہے بیٹوین خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ commitment کرنا ہے جیسے ہی اللہ کو بیٹا ملا وہ اپنی commitment سے ہتھی نہیں وہ اس پر زو سے مضبوط سے زدہ میں رکھی کہ جو عوضہ میں نے جو عہد میں نے خدا سے کیا ہے اس پر میں نے قائم رہنا ہے بیوی خدا تیرہ میں پروس پہنٹی ملتی ہے ہم قائم رہتے ہیں میں آپ کو قائم رہنا چاہتا ہوں پہلے میں اس سال میں دھاکن ہونے سے پہلے میں آپ کو قائم رہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنی commitment پر strong رہیں گے تو بھی خدا سے پہنٹی ملے گی اور جیسے اس کو انہ کو قائم رہنا چاہتا دیا تو وہ اس نے دور چھڑانے کے بعد اس کو قائم رہنا چاہتا گیا ایک ہمیں جانا وہ بھیج دیا کہ یہ خدا کی خدمت کرے گا کیونکہ میں نے خدا سے لیا ہے میں نے خدا سے commitment کی تھی اپنے خدا کو واپس کر دوں گی یعنی وہ اپنی commitment پر اس نے زارہ پر اپنی commitment کو دیا اپنے رشتے کو پر اپنے کیا کہ یہ بھی طور پہ بھیتا ہے میں سے اپنے سے کیسے جنا کر دوں میں اس کو اپنے سے کیسے دور جانے دوں بہت صفحہ بہت صفحہ ہم خدا سے commitment کر لیتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو میرے بہت close ہے اس کو میں کیسے دے سکتا ہوں اس کو کیسے میں اپنے سے جدا کر سکتا ہوں یا مجھے تو loss ہو جائے گا کہہ گا ہم اپنے loss کی چھپے سے loss کی سوچتے ہیں مگر اس commitment کا یاد نہیں رکھتے جب نے خداون کے ساتھ کی ہوتی ہے وہ جو لشکر کا لشکر باپ اس نے تو اپنے بیٹے کو نہیں کہا اس نے تو نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو بیچوں گا وہ خمقہ روکے حوالے کیا جائے گا اس نے نہیں کہا مگر ہم کہتے ہیں ہم سوچتے ہیں بعض سینگ کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر خدا نے یہ نہیں جانا تھا کہ مجھے نقصان ہوگا کیونکہ خدا ہم سے بیار کرتا ہے خدا اپنی باتوں سے کبھی نہیں ڈلتا ہم ڈال جاتے ہیں اور commitment دو ادرا کی ہوتی ہے یہ تھی ایک طرح کی commitment ہم ایک طرح کی commitment ہوتی ہے جس کو نہ سوچتے ہیں نہ سمچتے ہیں کر بیٹھتے ہیں ہمیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ commitment ہمارے لئے کتنی جو ہم نے کی ہے اس کو ہم نے کتنا prefer دینا ہے کہ جب ہم جلد بازی میں commitment کرتے ہیں اور میرے ساتھ چلے ہم پر ساتھ میں جائیں گے میں ہم کو یہ commitment پڑھانا چاہتا ہوں کبھی اور ہمارے لئے پاس دیناs ہمارے لئے لگ جو خوش man بزار چپٹر 11 چپٹر 29 लेगाली है नएएँ सब्तायर पुदा किरू इफ्ताबर नाजिर होई इफ्ताबर इफ्ताबर नाजिर होई اور وہ جہاد اور منسی سے گزر کر جہاد کے مضافعہ میں آیا اور جہاد کے مضافعہ سے بنی عموم کی طرف چلا اور افتہ نے خداون سے منت ماننی کیا لانی کمیٹمنٹ یہ نہیں کمیٹمنٹ خداون سے منت ماننی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی عموم کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی عموم کی طرف سے سلامت لوٹ آؤں لوٹوں گا اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداون کا ہوگا اور میں اس کو سوکتنے گربانی کے طور پر گزرانوں گا ہلیلویہ آمین یہ بھی کمیٹمنٹ ہے یعنی اس نے کہا کہ اگر خداون بنی عموم کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں کر لوٹوں میرے سامنے جو بھی آئے گا وہ خداون کو میں سوکتنے گربانی کے طور پر گزران دوں یہ اس نے نہیں سوچا کہ اگر میں لوٹتے وقت کیا ہوگا کون سامنے آجائے گا یہ نہیں اس نے سوچا نہیں سوچا دوکوں میں اب جیسے خداون سے جو اس نے کہای تھی بات خداون نے مان لی مگر جو خداون سے اس نے کمٹ مٹ کی تھی آگے اس کی باری آگئی وہ جیسے گھر کو جا رہا تھا تو اس کی آگے بیٹی اس کی بیٹی آگے آگئی استقبال کے لیے اس کے استقبال کے لیے اس کے بیٹی آگئی اور وہ بیٹی جو اکلوتی تھی فرس بر فرس بر نہیں کلوتی کی نہیں ایک لوتی ایک لوتی نیت ایک ایک بیٹی یعنی اس کے بعد اس کی بیٹی نہیں کوئی بچے نہیں اور جیسے وہ سامنے آئی اس نے اسے دیکھا تو وہ ایک دم سے جنس کے ذہن میں کئی باتیں آئی ہوگی یہ کیا ہوگیا یہ میں نے کیسے کمٹ مٹ کر دی خدا سے مگر نہیں میرے زیزو اس نے اپنی کمٹ مٹ کو کدا گیا گے رکھا اس نے کہا میں اپنے آپ کو نہیں دیکھوں گا اگر یہ میرے ایک لوتی بیٹی ہے میں اس کمٹ مٹ کو یاد رکھوں گا جب میں نے خدا کے ساتھ کمٹ مٹ کی اور اس نے جیسے دیکھا اپنی بیٹی کو اور اس کی بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ میرے باپ نے کمٹ مٹ کیا بڑا سے کر رکھی ہے مگر خدا نے جب اپنا وعدہ پورا کر دیا اس کا مطلب کہ اب اس کی باری دیوارہ پورا کرنے کی وہ جیسے گھر کو لٹا اور اس نے اپنے بیٹی کو آگے دیکھا اور کہا اس کھر میں خدا کے لئے سوپت نے گربانی کے لئے گربان کر دوں اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو ایک ہی بیٹی ہے میری اس کا میں نے کیسے پالا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں میں اس کے بنا کیسے رہوں گا جب میں اس کو قرمان کر دوں گا اس کی یادیں مجھے ستائیں گی وہ یادیں جب چھوٹی ستی تو میں نے اس کو اپنے ہتوں سے گھانک لیا اس نے یہ نہیں سوچا اس نے کہا کہ پہلے مجھے اس کی بیٹی کو گناہ کرنا ہے جو خدا کے ساتھ میں نے کر دی ہے کیونکہ خدا نے میری بات ماننی ہے تو مجھے بھی خدا کی بات ماننا مرضور ہے اسی طرح ابراہم خدا نے ابراہم کو ایک ہی بیٹا دیا خدا نے اس کے ساتھ بھی ایک مٹ مٹ کے ابراہم کو خدا نے ایک ہی بیٹا دیا اس آگ اور خدا نے کہا دیا کہ اس بیٹے کو میں نے لیے قربان کر دے اب پھر پھر کمٹ مٹ اب وہ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو لیا چھو نہیں لی اور وہ بھی پہاڑ کی طرف پڑھنے لگا اس نے کہا دو خدا نے میرے لیے کترے کام کی ہے تو خدا میرے لیے یہ بھی کرے گا مگر میرے ازیزو ایمان اگر ہم خدا کے ساتھ کمٹ مٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایمان اس پر کنہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کمٹ مٹ دی ہے تو اس پر ہم نے سٹرونگ رہنا ہے اور جب ہم سٹرونگ رہیں گے ہمارا ایمان ہوگا کہ ہم خدا ورک کے لیے کر رہے ہیں خدا ورک کے ساتھ ہم کمٹ مٹ کر رہے ہیں تو خدا ورک کے لیے میں بھرکت دے گا اللہ لیہا اللہ لیہا اسی طرح جب وہ پھرے بیٹے کو لے کر پہاڑ کی طرف بڑھا مگر اس کا ایمان یہ تھا کہ اگر خدا ورک مجھ سے یہ بیٹا لے بھی لے اگر خدا ورک مجھ سے اس حق لے بھی لے تو خدا ورک زمین کی لیت اگر یہ اگر یہ بچہ مر بھی جائے اگر اس کو میں جلا بھی دوں تو خدا ورک اس کو اس راک پیسے بھی اٹھا اگر کھڑا کر دے گا کیونکہ اس میں میرے ساتھ حید باندھا ہے کہ اسمار کے طالع کو دیکھ لیں اور زمین کے ذروں کو دیکھ لیں اس لیے میں بھی اولاد دوں گا اللہ لیہا یہ ارتی ہے کمکٹ میٹ اسے کہتے ہیں کمکٹ میٹ اگر آپ خدا کے ساتھ کمکٹ میٹ کرتے ہیں میں نے جتنے بھی آپ کو آ لے دیئے اس میں کسی بندے کو نقصان نہیں ہوا کسی کو بھی نقصان نہیں ہوا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی خدا کے ساتھ اس لیے سال میں داخل ہوتے وقت خدا کے ساتھ کمکٹ میٹ کریں چاہے وہ اپنی لائف کی کمکٹ میٹ کریں میں نہیں جانتا اگر کسی نے خدا سے پہلے کمکٹ میٹ کی ہوئی ہے اور برا نہیں کیا اس کو برا کریں اگر جس نے کمکٹ میٹ خدا سے کرنی ہے تو وہ خدا سے آج کر سکتا ہے آج موقع کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے میں نے آپ کو آ لے ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں ہوا تو میرا ایمان ہے اگر کمکٹ میٹ کرے گا اس کو بھی نقصان نہیں ہوگا اللہ حلیلویہ 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 براہ حز live حلیلویہ حلیلویہ حضور خدا کو اپنی لائف دینا چاہتا ہے یعنی حدویہ جو جاہتا ہے کہ اگلے سال میں میں صرف راز ہو جاؤں برکت پر برکت برکت پر برکت ملے وہ آگے آسکتا ہے Hallelujah Hallelujah وہ یہاں اس جگہ پر آسکتا ہے جو خدا کے ساتھ کمیٹمیٹ کرنا چاہتا ہے Hallelujah کوئی بھی نہیں ہے سارے نقصان ہی کھانا چاہتے ہیں دیکھیں اگر خدا کے ساتھ جو کمیٹمیٹ کرتا ہے وہ نقصان نہیں ہوتا اور اگر نہ بھی خدا کے ساتھ کمیٹمیٹ کریں جائے تو پھر بھی نقصان نہیں ہے That is depend on your sense چلائیں سب اپنے سب کو جکھائیں Hallelujah 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 اے خدا اندھ بڑی آزی اللہ بھی فرودنی کے ساتھ میرے پاک خدا ان سب کو درہا ہوتا ہوں سامتا ہوں یہ نیا سال ان کے لئے سرش راضی ہوں یہ نیا سال ان کے لئے پروس پریٹی کا پاک خدا اور سارا عزت اور جواز درے نام کم لے میرے پاک خدا کیونکہ میرے پاک خدا جو تیرے ساتھ کمیٹمیٹ کرتا ہے میرے پاک خدا وہ میرے پاک خدا گھاٹے میں نہیں رہتا میرے پاک خدا یہ نقصان نہیں پاتا بلکہ وہ صرف رہاست برکت پاتا ہے عزت پاتا ہے سلام دی پاتا ہے امبر کی درازی پاتا ہے حلیلویہ 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 ایک ایک میں تبا ہاتھوں مسانتر ترا فضل والا ہاتھ ہم بڑھ ٹھہرہ رہے اسی طرح اور تیرے خون اور دوش میں بڑھتے اور ترکی گھنے سے حلیلویہ 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 آمین ہم چند اپنی آنکھوں کو کھولے بھی اللہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس کو خدا کی کلام سے برکت ملی پریز اللہ ہرے خود بہت برکت ملی خدا نے مجھے بہت برکت دی اور سارے کلام کے لئے شکر بزاری کی دعا کرنا شروع کریں کہ خداون نے جو نیا سال جس میں ہم چند دنوں کے بعد قدم رکھنے کیوں ہیں خداون نے اپنے خادم میں سے ہو کر ہم سے کلام کیا ہے ہم سے بات کی ہے جو خدا کے ساتھ اہد بانتے ہیں جو خدا کے ساتھ مل کرتے ہیں خداون انہیں فضل دیتا ہے اور خداون انہیں برکتوں سے بھر دیتا ہے یعقوب کو خدا نے کسٹرد کی برکت دی ہرنا کو خدا نے گھاٹا نہیں پڑنے دیا اگر اس نے ایک سیمویل خداون کو دے دیا ہے تو خداون نے سیمویل کے عوض میں اسے بچے دیے ہیں اور اولاد دیے ہیں خدا نے پھر بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے لوگ خدا کے ساتھ مٹ مٹ کرتے ہیں تو خداون ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے خدا کے خادم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے اپنی اپنی زندگی پر غور کریں اور خدا کے ساتھ خدا کے وعدوں میں جو آپ نے یا میں نے کر رکھے ہیں ان کو یاد کریں اور ان کو بحال کریں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں خدا باپ خدا بیٹے خدا روحی کو درسار سمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے خداون تو نے اپنے خادمی سے و کرم سے کلام کیا ہے خدا باپ اپنے خادم کو دنیا کی انتہا تک استعمال کر اور آئی خدا باپ خاص طور پر میں اس منسٹری کے لیے تو اسے کسرت کی برکہ چاہتی ہوں خدا باپ اس منسٹری کو رن کرنے کے لیے تو نے جتنے لوگوں کو چنا ہے بھلایا ہے خداون تو ان کو برک کر دے اور ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر اور آئی خدا باپ اس منسٹری کو دنیا کی انتہا تک تو اپنی گواہی کے لیے استعمال کر واپس مانی ہم جتنے پروگرام کے حصہ کو آئی خدا ہم گزار چکے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں جتنا حصہ باقی ہے خدا ہم اسے بھی تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اپنی خادمہ کے ساتھ ہو اپنی خادمہ کو اپنی حکمت اور اپنی دانش اتا کر اور اپنے جلال کے لیے قصر سے استعمال کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندہ اور جلالی نام سے مانتے ہیں آمین اب ہم بچوں کے درمیان خوبصور گفٹس رسٹیبوشن کریں گے اور ان کی ہونس لفظائی کریں گے ان گفٹس کے ذریعے اور یہ گفٹس باسپل آف فیٹ منیسری کی طرف سے خدا نے خدا کے خادم ایوانجلس مقصود کے دل میں اس بات دے لانا کہ تُو لوگوں کے درمیان میرے نام کو جنال دے جس طرح میں بتا رہی تھی کہ یسو کہتا ہے اگر تُو حقیقی کرسماس منانا چاہتے ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلاو ننگوں کو کپڑے پہناؤ مسکینوں کو گھر لاؤ اسی طرح آپ کے پاس جو بھی ہو سکتا ہے آپ دوسرے کے لیے کیا کریں پاک کلام میں لکھا ہے اگر تیرے پاس دو چوگے ہیں تو ایک چوگہ دوسرے کو دے دے اس طرح آپ کے گھرانے میں آپ کی زندگی میں برکت ہوگی جو تھوڑے میں دیانتار ہے وہ زادہ میں بھی دیانتار ہے ہلیلوئیہ اسی طرح گفت دسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ادا کے پاس ہم ایوانجلیس مکس ہو رہی ہیں ہلیلوئیہ یہ اپنے لوگ اعراف کیے اور بچے خصوصاً تور پہ سندے سکون کے بچوں کے لیے جب خدا نے میرے دن میں گالا کہ ان بچوں کا کرسمس تو بچوں کا ہوتا ہے اور